بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا کسی کو مصیبت اور پریشانی میں دیکھ کر آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے راحت محسوس ہوتی ہے اگر اس کا جواب ہاں ہے تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت اہم ہے اور اگر اس کا جواب نہیں ہے تب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ آنے والی زندگی میں آپ کے اندر اس طرح کی کوئی چیز پیدا ہی نہ ہو اگر آپ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر کسی کو پریشانی میں دیکھ کر ہستے ہیں مسکراتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ ہاں فلا شخص میرا دشمن ہے فلا شخص سے میری لڑائی رہتی ہے اللہ اس کو غارت کرے چیزیں جو ہم کہتے ہیں اور سوچتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں اس کے لئے اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو یہ بعید نہیں یہ دور نہیں یہ کوئی مشکل نہیں کہ اللہ رب العزت ہو سکتا ہے اس سے اس مصیبت کو دور کر دے اور جو خوش ہو رہا ہے اس کو اس مصیبت کے اندر مبتلا کر دے یہ بہت بڑا میسج اور بہت بڑا سبق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ایک وارننگ ہے کہ ہمیں کسی کو مصیبت میں دیکھ کر کبھی بھی خوش نہیں ہونا چاہیے کسی کی ترقی سے جلنا نہیں چاہیے کبھی کوئی انسان اگر کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو تو انسانیت کے ناتے ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اپنا کندھا آتا کریں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ہیلپ کریں مدد کریں جتنی ہمارے اندر بسات ہے جتنی ہمارے اندر طاقت ہے اتنی اس کی مدد اور اس کی ہیلپ کرنا چاہیے اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے اور جب بھی کسی شخص کو آپ مصیبت میں مبتلا دیکھیں تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں تاکہ آپ کو اللہ رب العزت اس مصیبت سے نجات میں رکھے آپ کے اوپر وہ مصیبت نہ آئے وہ دعا یہ ہے اس کو ضرور پڑھا کریں الحمدللہ اللہ ذی عافانی من مبتلاک بھی وفضلنی علا کسیر ممن خلق تفضیلا اس دعا کو پڑھیں جب بھی کسی شخص کو مصیبت میں مبتلا دیکھیں اور اس کی ہیلپ اور مدد کریں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائیں اس کلپ کو بہت زیادہ لوگوں تک پہنچائیں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی مزید معلومات ویڈیوز آپ تک سب سے بہلے پہنچتی رہیں مجھے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ